بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصلاحی معاشی معاشرتی ایسے آپ کی جو ہے وہ انفاظ قدسیہ کتابوں کی شکل میں ہیں کہ ایسے جو ہے وہ خال خال ملتے ہیں اس لئے آپ جو مجدد وقت ہیں حکم علمت بھی ہیں اور مجدد ملت بھی ہیں تو بڑا جدیدی کارنامہ آپ کا ہے تصور سلوک کے میدان میں بھی علم حدیث و تفسیر کے میدان میں بھی تو آپ کی ایک ایک جملے میں علوم بھرے ہوئے ہیں حضرت فرمایا ایک مرتبہ کہ میں نے زندگی مثل میں چار چیزوں کی پابندی کی اس سے دیکھو عدب جو ہے نا یہ عدب سے ملتا ہے اس لئے میرے والی صاحب رحمت اللہ لے قطب زمان مولانا مفتی نیاز محمد ختنی قدیس سر رو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ عدب جو درخت ہے علم اس کا پھل ہے اگر درخت نہ ہو تو پھل کیسے ہوگا لہذا عدب پہلے ہے تو حضرت حانویر رحمت اللہ لے اپنا عدب بتا رہے ہیں تو میں نے چار چیزوں کی زندگی پابندی کی ہے پہلی میں نے یہ پابندی کی کہ میرے یہ جو عصہ ہے جو عصہ میں لے کے چلتا ہوں جس کا سیرہ زمین پر لگتا ہے تو میں نے اس سیرہ جو زمین پر لگتا ہے جیسے پاؤں میں اپنے کعبہ کی طرف نہیں کرتا تو عصہ کا سیرہ گوہ ہے کہ پاؤں ہیں اس کے تو میں اس سیرہ بھی کبھی کعبہ کی طرف نہیں کیا قبلہ اور اس طرح عصہ نہیں رکھا زندگی میں کبھی کہ اس کا سیرہ کعبہ کی طرف ہو یعنی قبلہ کی طرف ہو یعنی یہ عدب میں نے کیا بیت اللہ کا اور دوسرا فرمایا کہ میں جب کھانا کھانے بیٹھتا ہوں اگر چار پائی بھی کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو میں پہنتی کی طرف بیٹھتا ہوں سرانے کی طرف کھانا رکھتا ہوں میں سرانے کی طرف نہیں بیٹھتا ہوں پہنتی کی طرف کھانا رکھوں کہ پاؤں کی طرف کھانا رکھنا کھانے کی بیادی بھی اللہ کا رزق ہے میں اس کو سرانے کی طرف رکھتا ہوں اور خود پہنتی کی طرف بیٹھتا ہوں یہ میں نے اس کا احتمام کیا اور تیسرا فرما ہے جب مجھے کوئی پیسے دیتا ہے تو پیسے میں نے ہمیشہ الٹے ہاتھ سے کبھی نہیں پکڑے سیدھے ہاتھ سے پکڑے ہیں کیونکہ پیسے جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کو الٹے ہاتھ سے پکڑنا بھی اس کی بیادی بھی ہے اور اللہ کے رزق آدھب کریں گے تو اللہ نوازیں گے تو میں نے پیسے ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پکڑے لہذا میں نے کبھی الٹے ہاتھ سے نہیں پکڑے یہ تیسری چیز میں نے پبندی کی اور چوتھا فرما ہے میرے اپنے استعمال کے جو کپڑے ہوتے ہیں میں نے کبھی اپنی کتابوں سے اونچے نہیں ٹانگے اگر میری کتابیں تیپائیوں پر پڑھیں ہیں پڑھنے والی تو میں نے یاد ہینگر کے اوپر کپڑی نہیں ٹانگے کیوں کتابوں سے اونچے ہوں استعمال کے کپڑے ان کو دور ایک طرف رکھا ہے یا نیچے کر کے رکھ دیا ان سے اونچا نہیں ہونے دیا تاکہ ان کتابوں کی بید بھی نہ یہ چار چیزوں کا عدب کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکیم علمت بنا دیا اور مجدد ملت بنا دیا تو عدب جو یہ اصل چیز ہے اور آج ہم دیکھیں ہماری زندگیاں تو بے عدبی سے بھری ہوئی ہیں یہ پیسے الٹے آس سے لینا دینا تو عام معمول ہے اور یہ پینتی کی طرف جو کھانا رکھنا اور سیران کی طرف بیٹھنا عام معمول ہے خیال ہی نہیں ہے پروہ ہی نہیں اور اسا کا سیرہ تو دور کی بات اپنے پاؤں بھی کی بلک طرف ہیں تو کہلے یار کیا ہو سو وٹ سو وٹ کی بیماری تو کہنے کا مقصد تو تب ہی پھر آج ہماری حالت آپ جانتے ہیں کہ نہ آسمانوں میں قدر رہی نہ زمین والے پوچھتے ہیں جب ہم عدب کریں گے تو آسمانوں والے بھی ہمارے لئے رشک کریں گے اور زمین میں بھی خدا ہمیں عظمت کا مقام دے دیں گے سبحان اللہ بہت خوب موسیقی